ناظرین دولت اور شہرت کمانا ہر شخص کا خواب ہوتا ہے لیکن ان دو چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ان پر بھی مقدم ہے اور وہ ہے عزت اس عزت کے ساتھ جو دولت اور شہرت کمائی جائے گی وہ تمام عمر آپ کے کام آئے گی لیکن جس دولت اور شہرت سے عزت پر حرف آئے اس سے موت بہتر ہے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی ناظرین یہ سچ ہے کہ دنیا میں پھیلنے والی ایک وبا اور اس کے بعد ہونے والے لوگ ڈاؤن نے کئی لوگوں کو معاشقے نتنے طریقے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے لوگ ڈاؤن کی فراغت نے کئی لوگوں کو آن لائن بزنس میں آنے پر مجبور کیا ہے جن میں خود میں بھی شامل ہوں مجھ سے بھی میرے فیس بک فینس کا طویل عرصے سے مطالبہ تھا کہ یوٹیوب پر بھی ملہدین کا تاقب کیا جائے مگر کبھی اتنی فرصت ہی نہ ملی پھر لوگ ڈاؤن نے گھر بٹھایا تو اس کام کا بھی آغاز ہو گیا الحمدللہ لیکن ناظرین ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ قائدے ہوتے ہیں کچھ ذابطے ہوتے ہیں ملہدوں میں اور انسانوں میں شاید یہی فرق ہوتا ہے ہم کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے بنیادی مقاصد کو فراموش نہیں کرتے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ٹرینڈنگ میں آئیں لوگوں کو وہ دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے معذرت کر لی کیونکہ میں لوگوں کو کبھی بھی وہ نہیں دکھا سکتا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ میں لوگوں کو وہی دکھاؤں گا جو میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں میرا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا میں ایک رائٹر ہوں ایک رائٹر کی سوچ تخلیقی ہوتی ہے میرے لئے کوئی مشکل نہیں کہ میں ایسے تجسس برے تھم نیلز بنا دوں جن پر کلک کیے بغیر آپ کا گزارہ ہی نہ ہو میں ایسے سینگڑوں طریقے جانتا ہوں جس سے یہ چینل رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے مگر اس کیلئے دو کچھ مجھے کرنا پڑے گا وہ مجھے زیب نہیں دیتا میری ویڈیوز کتنے لوگ دیکھتے ہیں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی پڑے گا لیکن جب میں اپنے اطراف میں لوگوں کو ایسے کام کرتے دیکھتا ہوں جو ان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے تو افسوس ہوتا ہے کیا یہ بھول چکے کہ اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا رزق دینے کا بادہ تو اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے اب آپ کے نصیب میں کتنا ہے وہ اللہ جانے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے نصیب سے نہ تو ایک دھیلہ کم کم آ سکتے ہیں نہ ایک دھیلہ زیادہ یقین کریں آپ سڑکوں پر ننگے ہو کر ناجنا شروع کر دیں تب بھی اتنا ہی کمائیں گے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ایک شخص نے بتایا کہ وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے اور اس کی بیوی نے اس کے خلاف کھولا کی درخواست دائر کر دی ہے وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ذرائع آمدنی کم ہو گئے اور شوہر مقروض ہو گیا گھر چلانے کے لیے خاتون نے بیگو پر لائف ویڈیوز بنانی شروع کر دیں اور اوزانہ دو ہزار روپے کمانی لگیں تو کیا انہوں نے اپنے نصیب کو شکست دے دی اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں پہلے یہ قصہ پورا سن لیں تو خاتون نے بیگو پر لائف چیٹ سے پیسے کمانے شروع کر دیئے جو لوگ بیگو ایپ سے واقف ہیں وہ یقین ان جانتے ہوں گے کہ بیگو پر پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں سمجھا دیتا ہوں سمجھیں ایک بڑا سا ہال لومہ کمرہ ہے جس کے چاروں طرف پیسے والے تماشائی گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں بیچ میں کوئی مرد یا خاتون ہے جس نے تماشا بننا ہے اصول یہ ہے کہ جس نے پیسے کمانے ہیں وہ کوئی ایسا تماشا کر کے دکھائے جس سے اس کے تماشای خوش ہو جائیں جتنے زیادہ تماشای خوش ہوں گے اتنے زیادہ نوٹ نچھاور کریں گے اب وہ شخص یا خاتون ایسا کیا کریں گے جس سے اس کے تماشای خوش ہو جائیں بلکہ یہ پوچھیں کہ وہ کیا نہ کریں گے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بیگو پر کیا کچھ ہو رہا ہے مذکورہ خاتون کے شوہر کو اعتراض ہوا کہ میری بیوی غیر مردوں کے فرمائشیں پوری کر کے پیسے کمار رہی ہے لہٰذا اس نے بیوی کے بیگو ایپ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی بیوی کا اعتراض یہ تھا کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں کام کچھ بھی ہو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے لہذا وہ کوٹ پہنچ گئیں اور کھلا کی درخواست دائر کر دی ایک ہستہ بستہ گھر ٹوٹ گیا ناظرین یہ ہیں دجالی فریب اگر آپ آج سے محض پتیس سال پیچھے جائیں تو اسی پاکستانی معاشرے میں غریب بھی رہتے تھے اور امیر بھی لیکن سب اپنے اپنے نصیب پر خوش تھے پھر ہمارے میڈیا کو آزادی ملی تو سمجھیں گویا دجال آزاد ہو گیا نتنے ڈرامے نتنے فیشن بڑے بڑے گھر امیروں کی محفلیں دیکھ دیکھ کر غریبوں کا بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا قوانین میں امتیاز برتا جانے لگا انصاف کی فراہمی امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ غریب شریف و نفس ہونے کے باوجود جگہ جگہ زلیل ہونے لگے اور امیر بدماج فطرت ہونے کے باوجود عزت اور مرتبے پانے لگے اس غیر منصفانہ تفریق نے معاشرے میں ایک ریس کو جنم دیا سروائیول آف دی فٹسٹ کی ریس غریبوں کو یہ بات باور کروائی گئی کہ اب اس معاشرے میں عزت سے جینا ہے تو جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے ہر شخص اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھول کر پیسہ کمانے کی اس ریس کا حصہ بن گیا غلط اور صحیح کی تمیز ختم ہو گئی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں جہاں صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان پیدا ہونے چاہیے تھے وہاں ٹک ٹوک سٹارز بیگو سٹارز اور یوٹیوب سٹارز کی بھرمار ہے عزت کمانے کے لیے عزت ہی بیچی جا رہی ہے اب ان خاتون کو دیکھئے آپ کس قوم کے سامنے اپنے ڈانسیالوجی کے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں بی بی یہاں کی ستر فیصد انپڑ عوام کو وہ تو ڈانسیالوجی کی سپیلنگ بھی نہیں آتی آپ کر رہی ہیں ڈانسیالوجی اور وہ بے وکوف مجرہ دیکھ رہے ہیں ان کی تو موج لگ گئی پہلے کوٹھے پر جانا پڑتا تھا اب گھر بیٹھے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کام کا سب سے تاریخ پہلو یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نصیب بدل گیا لیکن حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے آپ کا نصیب آپ کی ماں کے پیٹ میں لکھا گیا تھا وہ آپ کے ٹک ٹاپ پر ننگے ناجنے سے بدلنے والا نہیں ہے اب انہی خاتون کو لیجئے ان کا شوہر آٹھ سو سے ہزار روپے روزانہ کماتا تھا انہوں نے بیگو پر لائیو آنا شروع کیا تو دو ہزار روپے روزانہ کمانے شروع کر دیئے تو کیا قسمت بدل گئی جی نہیں سب سے پہلے آپ کے نصیب میں لکھی تھی طلاق وہ آپ کو مل گئی پھر آپ کے بچوں کے نصیب میں بربادی لکھی تھی سو وہ برباد ہوئے بیاثرہ زندگی لکھی تھی جو اب آپ گزاریں گی اور یہ جو کچھ آپ کمارہی ہیں کب تک کمائیں گی جس تین بچوں کی ماں کی شادی کو دس سال ہو گئے اس کی عمر کیا ہوگی میں فرض کر لیتا ہوں کہ بائیس سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو اس وقت وہ بتیس سال کی ہوں گی یعنی ابھی کسی حد تک جوان ہی ہوں گی لیکن خواتین کی جوانی بس پینتیس سال تک ہی رہتی ہے زیادہ سے زیادہ چالیس سال لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کے فالوورز آپ کو پینتیس سال کا بھی ہونے تک برداشت کریں گے یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے یہاں ایک ستارہ محض سال ڈیر سال میں اپنی ساری توانائی خرچ کر کے بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر آپ کے یہ تماشائی کسی نئی جوان سال حسینہ کی خاطر آپ کو دودکار دیں گے آپ کی کمائی کا راستہ بند ہو جائے گا جو پہلے کمائیا وہ کب تک کھائیں گی اس کمائی میں ویسے بھی برکت نہیں ہوتی جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب آپ سڑکوں پر بھیگ مانگنے پر مجبور ہوں گی اس وقت آپ کو ایک رکشہ ڈرائیور بہت یاد آئے گا جو ساری زندگی آپ کو کما کر کھلا سکتا تھا لیکن آپ نے اسے ٹکرا دیا